تو شوٹروں کی ریمانڈ پر فیصلہ سرکشت رکھا گیا ہے انتظام بڑھا گئے تھے سرکشا کے پولیس کے جوانوں کی تیناتی کی گئی پولیس لائن میں بھی جوانوں کی تیناتی ہے لیکن شوٹرز کی ریمانڈ پر فیصلہ بھی سرکشت رکھا گیا ہے اور کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ آئے گا حملہوروں کی ریمانڈ پر کوٹ نے سنوائی کی ہے سنوائی کے بعد فیصلے کو سرکشت رکھ لیا ہے عدالت نے ان کی ریمانڈ دی جانی ہے اور کتنے دن کے لیے پولس کی ریمانڈ پر ان کو سوپا جائے گا یہ کچھ دیر کے بعد صاف ہوگا اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ ان شوٹرز کی ریمانڈ پر سنوائی ہو گئی ہے سنوائی پوری ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے اور عدالت کچھ دیر کے بعد وہ فیصلہ سنائے گی وہ فیصلہ پڑھے گی کہ کتنے دن کے لیے ان کو پولس ریمانڈ پر بھیجا جائے کہ کئی مہترپون پہلو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں جن پر پوچھتات ضروری ہے مثلاً یہ آروپی کس کے اشارے پر چل رہے تھے کیسے یہاں پر پہنچے الگ الگ شہروں کے رہنے والے ہیں تو وہاں سے اکھٹھا پریاغ راج میں کیسے ہوئے کتنے دن پہلے سے پلاننگ کی گئی تھی کیسے گھٹنا اسطل کی ریکی کی گئی تھی گھٹنا اسطل پر جب وہ پہنچے اس وقت کیا ہوا یہ تمام ایسے سوال ہیں جن کی جانکاری پولیس کی ٹیم اکھٹھا کرے گی اور سب سے مہترپون ہیں ان سے پوچھتا کیونکہ ان کے پاس جگانا پسٹل بھی تھی کافی مہنگی پسٹل ہے بھارت میں پرتیبندت ہے یہ ہتھیار کہاں سے آئے اس کی بھی جانچ کی جانی ہے زی نیوز